تب کی طرف ہو جاتا ہے پھر یوں کہو آپ پر سلام ہو یا نبی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آپ دیکھئے تین ہی چیزیں اپنی ذات کے لیے کہیں تھی التحیات للہ والسولوات والطیبات تین ہی قسموں کی بندگی اپنی بارگاہ کے لیے کہیں مانگیں کہ اے بندے نمازی جب تشعود میں بیٹھے تو تین قسموں کی بندگیاں پیش کر میرے لیے تین اور ساتھ کہا متصلن میرے حبیب پر سلام پڑھ اور تین ہی چیزیں حضور کے سلام میں شامل کی فرمائے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو ورحمت اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو آپ اندازہ کریں آپ کہتے ہیں رب سے ملا دیا اس نے جوڑ اس نے پھوڑا کہاں ہے جدا کہاں کیا ہے نہ دھیان میں نہ کلام میں نہ حکم میں نہ عبادت میں نہ نماز میں نہ یقصوی میں اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت امام سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کا ترجمہ ورفعنا لکا ذکرک وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا يذکرک احدun بالرسالة الا ذکرنی بالربوبیہ میرے محبوب جو شخص آپ کی رسالت کا ذکر کر لے گا اس نے حقیقت میں آپ کی رسالت کا ذکر کرنے میں ہی میری ربوبیت کا ذکر کر ڈالا جس نے آپ کی رسالت بیان کر دی اس نے میری ربوبیت بیان کر دی جس نے آپ کی عظمت شان عظمت شان محمدی بیان کر دی اس نے عظمت رسالت محمدی کے بیان میں ہی عظمت توحید الہی بیان کر دی عظمت ربوبیت الہیہ کو بیان کر دیا عظمت علوہیت الہیہ کو بیان کر دیا وہ اے محبوب آپ کی رسالت کا ذکر ہی میری توحید کا ذکر ہے مگر اس کے برعکس نہیں کہ کوئی میری توحید کا ذکر کرے اور کہ اسی میں رسالت کا ہو گیا جی بس ٹھیک ہے ضرورت نہیں اب ذکر رسالت کی نہیں فرمایا رد ہے اور یہ بات کہہ کر پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں یہ جو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں استغفراللہ العظیم کتنا بڑا گمراکون پروپیگنڈا ہے امت کو رسول کے مقام رسالت کی معرفت سے ناشنا کرنا ہے اور عقیدہ صحیح جو قرآن پر مبنی اور سنت پر مبنی ہے اس کے بارے میں درار پیدا کرنا ہے یہ سارا لکھ کر قاضی ایاز فرماتے ہیں وَمِن ذِکْرِهِ مَعَهُ تَعْلَى اللہ کے ساتھ حضور کے ذکر کا معنی یہ ہے اَنْ قَرَنَا تَعْتَهُ بِتَعْتَهِ کہ اس نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے وَعِسْمَهُ بِعِسْمِهِ اور اس نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے فَقَالَ تَعْلَا تِعُلَّهَ وَرْرَسُولُ اس نے کہا اللہ کی تاعت کرو اور رسول کی وَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اللہ پر ایمان لاؤو اور رسول پر ایمان لاؤو فَجَامَعَ بَيْنَهُمَا بِوَا وِلْعَدْفِ الْمُشْرِقَةِ یہ کلمہ ہے قاضی ایاز کے فَجَامَعَ بَيْنَهُمَا بِوَا وِلْعَدْفِ الْمُشْرِقَةِ فرمایا کہ یہ جو وَاؤو عطف ہے یہ تشریق کے لیے ہے عطفِ مشرقہ کی واؤو کے ساتھ جمع کیا ہے یعنی شریک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے حکم کے ساتھ رسول کی حکم کو اپنے حکم کے ساتھ رسول کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ اور حضور کی ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ واؤ مشرکہ کے ساتھ اللہ نے جمع کیا ہے یہ وہ بنیادی چیز تھی یہ الشفاہ سے ریفرنسز دیئے میں نے اب پھر ہم قرآن مجید پر آتے ہیں اسی تصور کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے حضور کو جدا ہی نہیں کیا نہ قرآن نے جدا کیا ہے نہ حضور کی سنت اور حدیث میں جدا ہوئے ہیں نہ اسلام نے جدا کیا ہے تو ملانا پھر کیسا ملانا کس نے ہے ملایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے جدا ہوں بچھڑے ہوئے ہوں وہ بچھڑے کب ہیں کہ کسی نے ملانا تھا تو رسول کو اللہ سے ملانا تو این مقتضاء ایمان ہے مگر رسول کو اللہ بنانا یہ کفر و شرک ہے اللہ کی شان دینا علوہیت دینا معبودیت دینا ربوبیت دینا رسول کو اللہ بنانا یہ کفر ہے اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جب اس رب کائنات نے فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوْ عَدْنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا پھر وہ ذات اور قریب ہوئی اور صحیح بخاری کی روایت میں صحیح بخاری میں ہے ثُمَّ دَنَا جَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّتِ فَتَدَلَّا کم ہونے کی لیمٹ بھی بیاننے کی کہ کہاں تک جا کے وہ کم ہونا کہاں پر ختم ہوگا اور ادنا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ملانا ہوتا ہے اب اس طرح سورہ انفال کو پڑھئے اس میں اللہ رب العزت نے حضور کے بلانے کو آپ اگر کسی کو بلائیں دعا اور رسول حضور کسی کو ندا دیں بلائیں طلب کریں تو اللہ رب العزت نے اس حضور کے بلاوے کو اپنا بلاوہ بنا دیا ہے تو دیکھتے آئے یہ ملایا یا نہیں ملایا حکم میں ایک کر دیا ہے ملانا تو اور بات ہے فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں جس حال میں بھی ہو تو ان کو جواب دیا کرو ان کی خدمت میں چلے جایا کرو کہ ان کے بلاوے میں حیات ہے تمہاری زندگی ہے سورہ انفعال کی آیت نمبر چوبیس واقعہ تعلیم صحابہ کرام کو دی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں تھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام نے بلایا حدیث پاک میں آتا آواز دی وہ نماز میں مصروف تھے تو جواب نہیں دیا حاضر نہیں ہوئے بعد ازاں پوچھا گیا تو آپ کو بلایا تھا کہاں تیارس کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت آئی کہ قرآن مجید کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بھی بلائیں تو فوری جواب دے کہ حاضر خدمت ہو جایا کرو گویا حکم یہ تھا کہ اگر حالت نماز میں بھی صحابی کھڑا ہے اور آقا علیہ السلام بلا دیں اسی نماز کی حالت میں وہ چل کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اور لبیک کہے حضور بلا لیں تو حضور کی طرف چلا جائے اور نماز بھی نہیں ٹوٹتی حضور کا حکم سنے حضور کی حکم کی تعمیل کرے جب ختم ہو جائے پلٹ کے واپس آ جائے اور وہی سے نماز کو جاری کرے جہاں چھوڑ کے گیا تھا سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا اور نماز دورائے گا بھی نہیں وہی نماز جاری رہے گی حضور کے بلاوے کو بھی سن لیا حضور کی خدمت بھی چلے گئے حضور کی بات بھی سن لی حضور کو جواب بھی دے دیا آقا علیہ السلام سے ہم کرام بھی ہو گئے حکم رسول کی تعمیل بھی کر دی سب نوکری بجال آ کے واپس آ کے نماز وہی سے شنو کرے گا جہاں چھوڑی تھی وہ نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ کیسے نہ ٹوٹی اور یہ تو حدیث پاک ہے میں نے تو حدیث کوٹ کر دی آپ کو کہ اس آیت کریمہ کا شان ورود یہ ہے اس صحابی کو کہا گیا اس باپ میں آیا کہ تم نے سنا نہیں ہے اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول کا بلائے تو لبیک کہہ کے جایا کرو مگر صرف ایک ذہنی سوال کا جواب دینا چاہتے ہو اگر ذہن میں سوال ابرے بھئی وہ تو آدمی نماز کی حالت سے نکل کے آقا علیہ السلام کے پاس چلا گیا حضور سے باتیں کی حضور کا حکم مانا تعمیل کی واپس آیا تو نماز دورانی چاہیے کیسے نہ ٹوٹی حضور کی طرف متوجہ رہا مشغول رہا آقا علیہ السلام کے حکم میں اس لیے نہ ٹوٹی کہ کسی غیر کی طرف اگر مشغول ہو جائے تو نماز ٹوٹی ہے اور رسول کی طرف توجہ کرنا مشغول ہونا وہ این اللہ کی طرف توجہ اور شغل رہتا ہے اسی لیے تو اللہ رب العزت تشہد میں اپنی عبادت کے اندر حضور علیہ السلام پر سیغہ خطاب میں سلام شامل کر آیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے اور رسول سے ہم کلام ہونے کا نام ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور رسول کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرنے اور رسول کی بارگاہ میں سلامِ آجزی پیش کرنے کا نام ہے نماز نام ہی اسی کا ہے اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی سلام آقا کی بارگاہ میں دینے کے بعد پھر آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تشہد میں اور پھر جب اگلا حصہ میں جاتے ہیں تو پھر حضور پر درود پڑھتے ہیں تو حضور کا درود بھی نماز کا حصہ ہے اس میں حضور پر بھی درود ہے اور آلِ رسول پر بھی درود ہے سیدھ اللہ مبارک علیہ سیدنا محمد اور پہلے اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد دو بار درود ہے اور ایک سلام ہے جس میں تین سیغے دے دیئے سلام رحمت اور براکات یہ سب کچھ نماز کا حصہ ہے اور اس سے اللہ کی نماز کامل ہو رہی ہے اللہ نے حضور کو اتنا جوڑا ہے اپنے ساتھ اور اپنی عبادت اس لئے فرمایا کہ رسول کے بلاوے کو اللہ نے اپنا بلاوہ قرار دیا ایک ہی سیغہ استماع کی ازا دعاكم ایک ہی سیغہ جب تمہیں بلائیں جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے